بسم اللہ الرحمن الرحیم علم وعمل کی توفیق عطا فرما شرعلم دوم کتاب زکاة درس نمبر چالیس میں مولفت القلوب کا استحقاق زکاة ذکر ہونے والا ہے مستحقین زکاة میں مولفت القلوب کا استحقاق بیان ہوگا مولفت القلوب کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوگا متعلقہ فقی آراء اور نظریات بیان ہوں گے مولفت القلوب کی انواع و اقسام متعلقہ حدیث اور روایات کا بیان اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے گا قرآن کریم میں جو مولفت القلوب کو بھی مستحقین زکاة میں شمار کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ ان کی تعریف کیا ہے اس سے مراد وہ کافر اور نان مسلم ہے کہ اگر ان کو زکاة دی جائے تو ان کے دل جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ اور لشکر اسلام کی مدد کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کفار کی مدد نہیں کرتے بعض فقہانِ جیسے شیخ مفید اور فازلین ہیں کہا ہے کہ مولفت القلوب نہ فقط کافر ہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے گروہ بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے چار گروہ اس کے لئے گنوائے ہیں وہ مسلمان کے جو مشرقین کے قریب رہتے ہیں اور اگر مسلمانوں کو زکاة دی جائے تو جو ان کے قریب مشرقین رہتے ہیں ان کی بھی اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے دوسرا گروہ وہ مسلمان ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے اگر ان کو زکاة دی جائے گی تو ان کا عقیدہ بھی قوی ہو جائے گا تیسرا گروہ وہ مسلمان ہیں جو اسلامی مملکت کی بادر پہ اور ان بادر والے علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کفار جو ہے رہتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کو زکاة دیں گے اور ان کو قوی کریں گے تو پھر مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے کافر تو یہ مسلمان اس کا دفاع کریں گے اور کفار کو رد کریں گے اور کفار کو بھی کیا ہے اسلام کی طرف رغبت دے کے رکھیں گے چوتھا گروہ وہ مسلمان ہیں جو مسلمانوں ایسے مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں کہ جن پر زکاة واجب ہوتی ہے امام علیہ السلام ان مسلمانوں کو زکاة دیتے ہیں تو اپنے قریب والے مسلمانوں سے زکاة ویرہ کو جمع کر کے وہ کیا کرتے ہیں ادھر بیٹے ہیں امام کے پاس تاکہ وہ کیا کریں وہ اس کو تقسیم کریں تو اس طرح زکاة کو جمع کیا جاتا رہتا ہے شہید اول نے اس نظریے کو ایک قیل ایک رائے کے طور پر ذکر کیا ہے تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کو قیل اور ایک رائے کی طرف نسبت دینے سے اس کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں تو اس قول کا ضعیف ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو زکاة کیوں دی جا رہی ہے بلکہ زکاة ان کو دی جا سکتی ہے لیکن اس میں بحث ہے کہ آیا ان کو فقط مولفت القلوب کے عنوان سے بحث ملے گی بلکہ ممکن ہے کہ کچھ ان میں اس مولفت القلوب کے عنوان سے نہ بلکہ سبیل اللہ کے عنوان سے ان کو زکاة دی جائے وہ بھی تو عنوان ہے اور اسی طرح جو آخری گروہ گنوایا ہے وہ عاملین زکاة کے عنوان سے زکاة پانے والے ہیں تو اختلاف جو شہید اول کا ہے ان فقہہ کے ساتھ وہ عنوان کے اختلاف میں ہے نہ کہ اصل استحقاق میں ہے وہ چار گروہ مسلمانوں کے بھی زکاة کے استحقاق پیدا کر سکتے ہیں لیکن عنوان میں اختلاف ہے شہید ثانی اس پاس کو مزید گہرائی تک لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف کیا جا رہا ہے کہ ان کو مولفت القلوب کے عنوان سے زکاة ملے گی یا سبیل اللہ کے عنوان سے یا عاملین کے عنوان سے تو یہ غیر شیعہ مبانی کے طور پر فیدہ رکھتا ہے اور اس کو سمرہ آور ہو سکتا ہے لیکن شیعہ امامی اور فقہہ کے مبانی کی بنیاد پر اس کا کوئی سمرہ نہیں یہ اختلاف ضرور ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساقین منلام جو داخل ہوئی جارہا ہے یہ تملیق کے لیے ہے کہ زکاة ان کی ملکیت میں چلی جائے یا پھر مصرف کے عنوان بیان کے لیے ہے کہ زکاة کو ان آٹھ مسارک میں صرف کیا جائے اور خرچ کیا جائے اگر لام تملیق کی ہو تو پھر زکاة آٹھ کی روحوں کی میں تقسیم کی جائے گی اور تمام کو دینی پڑے گی چونکہ سب کی ملکیت ہے اور اگر لام بیان مصرف کے لیے ہو تو پھر تمام میں تقسیم زکاة واجب نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے یہ اس کے مصرف ہے جس کو علویہ تو اسی کو دے دے تو یہ جو غیر شیعہ امامیہ ہے ان کے فقہہ اور مہتحدین اور محققین کہتے ہیں کہ لام تملیق کے لیے جبکہ امامیہ شیعہ فقہہ کہتے ہیں کہ لام مصرف کو بیان کرنے کے لیے ہے ہاں تمام گیروہ کو دینم وہ صحاب ہے لیکن واجب نہیں ہے تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے کہ مسلمانوں کے یہ چار گیروہ وہ لفت القلوب میں ہیں یا کسی اور گیروہ میں ہیں غیر شیعہ امامیہ مبانی کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ لام کو ملکیہ سمجھتے ہیں تمام کو تقسیم کرنا واجب سمجھتے ہیں تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چار گیروہ مسلمانوں کے کس گیروہ کے اندر داخل ہیں تاکہ ان کا جو حصہ ہے ان کو دیا جائے لیکن شیعہ امامیہ فقہہ کے مبانی کے مطابق تو آٹھ گیروہوں کو تقسیم کرنا واجب ہی نہیں ہے تو یہ داخل مولفت القلوب میں یا سبیل اللہ میں یا عاملین زکاة میں اس تقسیم کا کوئی فیضہ ہی نہیں بلکہ ایک گیروہ کو بھی جو کیا ہو موسحق ہو اس کو زکاة دے دے تو ذمہ بری ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چار گیروہ بھی مسلمانوں کے موسحق ہیں اگر زکاة ان کو دی جائے گی تو ذمہ بری ہو جائے گا چاہے مولفت القلوب رہے ہیں یا سبیل اللہ یا عاملین ہاں بعض شاز و نادر موارد میں اس کا فیدہ ظاہر ہو سکتا ہے جیسے نظر کی ہو کہ میں نے مولفت القلوب کو زکاة دینی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مولفت القلوب اگر ان کو شمار کریں گے تو ان کو ملے گا نہیں تو پھر ان کو زکاة نہیں ملے گی تو اس طرح جو ہے شہید ثانی نے اس باس کو گہرائی تک پہنچا دیا ہے ابھی ہم بقیہ مطالب کو عبارت کے زمن میں بیان کریں گے فرمایا والمعلفت قلوبهم وهم کفار يستمالون الى الجهاد بالاسحام لهم منها قیل والقائل والمفید والفاضلانی ومسلمون ایزا وهم اربع فرق قوم لهم نظراء من المشرکین اذا عطی المسلمون راغب نظراؤهم فی الاسلام اور مولفت القلوب بھی زکاة کے مستحقین میں شامل ہیں اور وہ کفار ہیں نان مسلم ہیں يستمالون الى الجهاد ان کو جهاد کی طرف میلان پیدا کیا جاتا ہے رغمت دلائی جاتی ہے بالاسحام لهم منها بالاسحام اسحام یوسم کا معنی ہوتا ہے ان کو حصہ دلا کر لهم ان کو منہ زکاة میں سے زکاة میں سے ان کو فار کو اگر حصہ دیا جائے گا تو وہ جهاد کی طرف میلان رکھیں گے مسلمان لشکر کی مدد کریں گے اور جو چڑھائی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یہ تو مشہور اس کی تعریف ہے ایک قول ہے اور اس کے قائل شیخ مفید علی رحمہ ہے اور فاضلین یعنی کہ محقہ کھلی اور علامہ کھلی تو یہ بڑے فقہہ ہیں ان کا نظریہ ہے ومسلمون ایزان ان کفار کے علاوہ کچھ مسلمان گروہ بھی مولفت القلوب میں شامل ہیں اور وہ چار فرق چار گروہ ہیں پہلا گروہ قوم لہم نظراء من المشرقین مسلمانوں کا ایسا گروہ جن کو مشرقین کے لوگ دیکھتے ہیں اذا اوطی المسلمون جب مسلمانوں کو زکاة دی جائے راغب نظراء اہمفل اسلام تو جو ان کے ہمسائے میں کفار وغیرہ رہتے ہیں تو وہ بھی اسلام میں رغبت پیدا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس طرح مسلمان ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لئے وہ کیا ہے معلوم داد بیٹھتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو یہ گروہ بھی مولفت قلوب میں شامل ہوگا اس کے بعد وَقَوْمُ النِّيَاتُهُمْ ضَعِفَةٌ فِي الدینِ يُرْجَا بِأَعْطَائِهِمْ قُوَةٌ نِيَتِهِمْ ایک گروہ مسلمانوں کا جن کی دین کے معاملے میں نیتیں ضعیف اور کمزور ہیں ان کے عقیدے کمزور ہیں يُرْجَا امید رکھی جاتی ہے بِأَعْطَائِهِمْ ان کو ذکاة دی جائے قُوَةُ نِيَتِهِمْ اس طرح ان کی نیت وَقِیدہ قوی ہو جائے تو یعنی کمزور عقیدے والے لوگوں کو بھی ذکاة ویردے کہ ان کا قیدہ پختہ کر دی جاتا ہے وَقَوْمٌ بِأَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ اِذَا أُعْطُوا مَنَعُوا الْكُفَّارَ مِنَ الدُّخُولِ اَوْرَغَبُوْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ مسلمانوں کا تیسرا گروہ کہ جو اسلامی مملکت کی اطراف اور بارڈر اور سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں اِذَا أُعْطُوا جب ان کو ذکاة دی جائے مَنَعُوا الْكُفَّارَ مِنَ الدُّخُولِ تو کافروں کو اس سرحدی علاقے سے اندر آنے سے وہ روکتے ہیں روکتے ہیں اَوْرَغَبُوْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ یا اصلاً کفار کو وہ اسلام کی طرف رغمت دلا کے رکھتے ہیں وَقَوْمٌ جَاوَرُوا قَوْمًا تَاجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ چوتھا گروہ مسلمانوں کا جن کو شیخ مفید اور محق کھلی اور علامہ کھلی نے مولفت القلوب میں شمار کیا تھا قَوْمٌ وہ لوگ ہیں جَاوَرُوا قَوْمًا جو دوسرے مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں جَاوَرُوا ہمسائے میں رہتے ہیں تاجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ جن پر زکاة واجب ہوئی تھی اِذَا اُعْتُوا مِنْحَا جب پہلے مسلمانوں کے گروہ کو زکاة دی جائے جَبَوْ هَا مِنْحُمْ تو یہ دوسرے مسلمانوں سے خودی زکاة جمع کرتے ہیں جَبَوْ ہَا جو ہے جمع کرنا ہا زکاة کو مِنْحُمْ ان دوسرے مسلمانوں سے جن پر زکاة واجب تھی وَعَغْنَوْ عَنْ عَامِلِن اور وہ بے نیاز کر دیتے ہیں عامل مقرر کرنے کے لئے ان علاقوں میں عامل مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خودی زکاة جمع کرتے ہیں اور امام وقت تک پہنچاتے ہیں حاکم وقت کو لا کر دیتے ہیں تو یہ چار گروہ وَنَا سَبَهُ الْمُسَنِّفُ إِلَى الْقِيلِ لِلِعَدَمِ اِقْتِضَاءِ ذَلِكَ الْإِسْمِ اِذْ يُمْكِنُ رَدُ مَا عَدَى الْأَخِيْرِ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَخِيْرُ إِلَى الْعِمَالَةِ شہید ثانی فرماتے ہیں مُسَنِّف یعنی شرع لُمَا لیکھ رہے ہیں تو مُسَنِّف اس کا شہید اول ہے لُمَا کا مُسَنِّف شہید اول ہے فرماتے ہیں مُسَنِّف یعنی شہید اول نے اس نظریے کو ایک قول ایک رائے کی طرف نسبت دی ہے اس کے ذعف کو بیان کرنے کے لئے لِعَدَمِ اِقْتِضَاءِ ذَلِكَ الْإِسْمِ چونکہ یہ اس عنوان مولفت القلوب کا اقتضاء اور تقاضہ نہیں کرتا بلکہ استحقاق کے ذکاة کا تقاضہ کرتا ہے وہ تو ہم بھی قائل ہیں اِذْ يُمْكِنُ رَدُ مَا عَدَ الْأَخِیرِ الْا سَبِيلِ اللَّهِ چونکہ پہلے تین گروہ جو ہیں ان کو سبیل اللہ کے عنوان سے ذکاة دی جا سکتی ممکن ہے ان کو پلٹایا جائے جو آخری ایک کے علاوہ تین گروہ وہ ہیں مسلمانوں کے کہ یہ سبیل اللہ کے عنوان سے ان کو ذکاة دی جائے گی وَالْأَخِیرُ الْا الْعِمَالَتِ اور آخری گروہ کو پلٹایا جائے آملین ذکاة کی طرح ردو ردو الْأَخِیرِ پڑھیں گے اگر اس پر حطف ہے وَحَيْثُ لَا يُوْجِبُ الْبَسْتُو اور چونکہ تمام مستحقین ذکاة پر ذکاة کا تقسیم کرنا واجب نہیں ہوتا لَا يُوْجِبُ پڑھیں یعنی واجب قرار نہیں دیا گیا بس تو تمام گروہ کو ذکاة دینا وَتُوْجَعَلُ الْآَيَةُ لِبَيَّانِ الْمَسْرَفِ اور آیت میں جو الْفْ لَا میں اس کو قرار دیا جائے کہ وہ مصرف کو بیان کرنے کے لئے آئی ہے نہ کہ ملکیت کو بیان کرنے آئی ہے تو پھر تَقِلُّ فَائِدَةُ الْخِلَافِ اس اختلاف کا فیدہ کم ہو جاتا ہے چار گروہ جو مسلمانوں کے ان فقانے کی نوائے تو ان کو بھی ذکاة دی جا سکتی ہے اب اگر لام کیا ہوتی ملکیت کے لئے ہوتی تو پھر تو ان کو معین کرنا پڑتا کہ ان کو کیسے انوان سے دینی ہے لیکن آیت تو مصرف کو بیان کرنے کے لئے ہے تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے انوان کوئی بھی رہا ہو كَمَا هُوَ الْمُتَصَوَّرُ یعنی کہ تصور یہی ہے کہ آیت میں لام جو ہے مصرف کو بیان کرنے کے لئے آئی ہے تو یہ فیدہ اختلاف کا کم ہو جاتا ہے لِجَوَازِ اِعْتَعَالْجَمِئِئِ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الْجُمْلَةِ چونکہ ان تمام چار جو گی روگی نوائے گئے تھے مسلمانوں کے ان کو زکاة دی جا سکتی ہے فِي الْجُمْلَةِ طور پر یہ ثابت ہے یہ تھی مولفت القلوب کے بارے میں بحث جو شہید اول نے پیش کی اور شہید ثانی نے اس کی تحقیق کر دی مولفت القلوب آیت کی نص کے مطابق وہ سیکین ہیں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مولفت القلوب کبھی زکاة میں ایک حصہ ہوتا ہے اختلاف اس میں ہے کہ یہ عنوان فقط کفار کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ مشہور کا نظریہ ہے یا مسلمانوں کو بھی شامل ہے شیخ مفید اور ایک جماعت اس کے قائل ہیں ابن جنید اسکافی اور صاحب حدائق مودسی اوسف بیرانی اور سرائر کے ابن ادریس ہلی وہ کہہ دیں منافقین کے گروہ کو بھی شامل ہے پہلے گروہ کی دلیل کیا ہے جو مسلمانوں کا اجماع ہے شیخ توسی نے مبسوط اور خلاف میں دعویٰ کیا ہے اور حاشیہ ارشاد جو ولد کرکی ہیں ان کا ہے وہ فرماتے ہیں تیسرا گروہ جو کہتا ہے منافقین کو بھی شامل ہے وہ ان کی دلیل کچھ روایات ہیں صحیح زرارہ ہے سألتوہو قول اللہ عز و جل یعنی امام باکر علیہ السلام سے میں نے سوال کیا کہ آیت والمولفت قلوبہن فرمایا ہم قوم وحد اللہ عز و جل وخالعوا عبادت من یعبد من دون اللہ وشاہدوا اللہ علیہ اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم فی ذالک شکاک فی بعض ما جاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعمر اللہ نبیہو ان یتعلفن بالمال والعطا لکے یحسن اسلامہم ویثبتوا على دینم اللہ داخلوا فی واقروا بهی فاین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین تعلف رواسال عرب من قریش و سائر مدر یہ روایہ تصول کافی جلدو باب مولفت القلوب میں موجود ہے یعنی مولفت القلوب وہ لوگ ہیں جو توحید بیان کرتے ہیں غیر خدا کی عبادت کا کلادہ گردن سے اتارتے ہیں توحید اور رسالت کی گوائی دیتے ہیں اگرچہ کچھ تعلیمات اسلامی میں شاک شبے کا شکار ہے تو اللہ تعالی نے نبی کو حکم دیا کہ ان کو مال دے کر دل نرم کی جائے تاکہ ان کا اسلام اچھا ہو جائے وہ دین پر کیا پختہ ہو جائے رسول اکرم نے یوم حنین رواساء عرب جو قریش اور مزر سے تھے ان کے اسی طرح تعلیف قلب کی تھی اور ان کے نام بھی بتائے ہیں تو انسار کو اس سے پریشانی ہوئی تھی دوسری بھی ان کی روایت زرارہ کی مولفت قلوبہن قوم وحد اللہ وخلعو عبادت من دون اللہ ولم تدخل المعرف قلوبہن ان محمد رسول اللہ وکان رسول اللہ یطالفن ویعرفن ویعرفن کما یعرفو یہ بھی اسی باب میں ہے اچھا دوسرا نظریہ جو تھا جو شہید اول نے بھی ذکر کی ہے شیخ مفید ویرکہ وہ اطلاع کے آئے سے اصفادہ کرتے تھے اور سیئے زرارہ و محمد بن مسلم امام صادق علیہ السلام سے ہے سہم المولفت قلوبہن سری طور پر سمجھا جاتا ہے اور اطلاع کے آیت جو ہے وہ نصوص کے ساتھ مقید ہے جو تیسرے قول میں گزری ہیں اور تیسرا قول قوی ہے کیونکہ سیئے ربایات زرارہ اور اس کی دلیل ہے یہ جو چار گروہوں کو شمار کیا گیا ہے تو یہ محقے کے ہلی نے مہتمر میں شافعی امام شافعی جو بہت بڑے کیا ہیں شافعی جو مکتب ہے اس کے رئیس ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ مولفت القلوب کی دو قسمیں ہیں مسلمان بھی ہیں مشرقین بھی ہیں مشرقین میں دو ہیں جن کی شان و شوقت ہو ان سے خطر ہو تو ان کو دی جائے تاکہ وہ ان کے شر سے بچیں اور وہ دوسروں کے مقابلے میں بکھڑے ہو اور ایک کو دی جاتی ہے زکاة تاکہ اسلام کی طرف ان کا میلان پیدا ہو اور جو مسلمانوں کے ہیں تو وہ چار گروہ ہیں تقریباً یہی جو شہیدے کیا کہتے ہیں شیخ مفید اور فاضلین سے نکل کی ہیں شہیدے اول نے محقق نے فرمایا اس کے بعد لاستو عراب احادت تفصیل باعثان اس تفصیل میں کوئی حرگم نہیں دیکھتا تو اس پر بوئی اشکال لازمات شہیدے ثانی نے جو بیان کی ہیں کہ ان میں آخری جو ہیرو ہیں وہ عاملین میں چل جاتا ہے پہلے جو ہیں ان کو نختلف انامین میں داخل کر سکتے ہیں تو آپ نے کوئی نئی بات پیش نہیں کی اور اس کا فیدہ انہی کے مبانی پر تھا آپ اگر لام جارہ کو مصرف کی بیان کے لئے سمجھتے ہیں تو پھر یہ اختلافی ختم ہو جاتا ہے اور جو یہ نظریہ تھا کہ بس یعنی تمام گیروں کو تقسیم کرنا واجب نہیں ہوتا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں روایات بھی اس پر موجود ہے صحیح عبدالکریم حاشمی تولانی روایت ہے فسیل و شیعہ باوٹھائیس ابوابِ مرسیکینِ زکاة میں ہے انشاءاللہ اس کو کسی دوسرے موقع پر پیش کیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی